تو آج جو دلچسپ خبر میں آپ کے لئے ڈھونکے لائیں ہوں اکثر بہتر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ خواتین بہت لالچی ہوتے ہیں تو میں زبیر سے پوچھوں گی کہ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ خواتین مردوں کے نسبے زیادہ لالچی ہوتی ہیں اگری اچھا بیسے کہ ہر مرد یہ کہے گا جو بھی خواتین کے خلاف پاتھ ہوتی ہیں ہمارے مردز رات پٹھے ہو جاتے ہیں میں اس سے اس سے ڈنائے کروں گا آپ کی لیکن عام طور پر خواتین زیادہ لالچی ہوتی ہیں اچھا یہ بینگ اپ فیمل میں بھی اس چیز کو اب مجھ سے کافی خواتین اختلاف کریں گی لیکن میں بھی مانتی ہوں کہ خواتین اکثر اور بیسر جو سرویز ہوتے ہیں یا جو ہم ڈسکشنز دیکھتے ہیں اس پر یہ دیکھا زیادہ ہے کہ خواتین زیادہ لالچی ہوتی ہیں اس طور پر میں ایک پورا ٹاپک ڈسکس کریں گے جس میں میں اور آپ بات کریں گے سپیشل سیگمنٹ کے اندر یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں ہم ڈیبیٹ کریں گے ایک پورا ٹاپک ڈسکشنز دیکھیں گے جس میں ہم بات یہ کہیں گے کون زیادہ لالچی ہوتا ہے اور کیوں زیادہ لالچی ہوتا ہے تو آج جو خبر میں آپ کے لئے جھونکے لائیں ہوں وہ بھی ایک لالچی خاتون کے حوالے سے ہے برازیل کے خاتون جنہوں نے کرز لینے کے لیے اپنے مردہ چچا کو وہ بینک لے گئی مطلب مردہ چچا یعنی اس کے چچا کے ڈیتھ ہو گئی مردہ چچا کو بینک لے گئی مردہ چچا یعنی کہ چچا کے ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ ہونے کے بعد چچا کو اس نے ویل شیئر پر بٹھایا اس طرح سے ان کو سٹینڈ بائی پوزیشن میں اس طرح سے بٹھایا کہ وہ گر نہ جائیں اور وہ ویل شیئر لیتی ہوئی بینک آ گئی اور چچا کے نام پر لون نکلوانا تھا یہ تو واقعی عجیب خبر ہے سترہ ہزار برازیلین ریال یعنی یہ بنتے ہیں اگر امریکی دیکھا جائے تو تین ہزار دو سو پندرہ امریکی ڈالر تین ہزار دو سو پندرہ امریکی ڈالر مدلہ باکسائی گرنسی میں تقریباً چار سے پانچ لاکھ روپے بنتا ہوگا کم او پیش مدلہ جتنا بھی بنتا ہے کم او پیش بنتا ہوگا یہ اتنی اماؤنٹ نکلوانی تھی اس نے بینک سے اور چلسہ کے نام نکلوانی تھی جو کہ دنیا سے جہانے فانی سے کھوچ کر گئے ہوئے تھے اور جو بینک کے لوگ تھے یعنی بینک کے حکام اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ یہ چچہ جو بلکل ہی سممن بکمن ہوئے میں کوئی رسپونس نہیں دے رہے تو انہوں نے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ چچہ بہت یلوش ان کا جو کمپلیکشن ہو رہا ہے تو جس پہ انہوں نے خاتون نے بہت تیاری کیوئی تھی ہاں جی جی بلکل میرے چچہ کی تابیت بہت خراب ہو رہی ہے اور میں ان کو ہسپیٹل لے کے جانا ہے اور وہ شی وز آسکنگ اس کی نا ایک ویڈیو ایک ایمپلائی نے ویڈیو بنا کے وائرل بھی کی سوشل میڈیو بہت بہت وائرل ہو رہی ہے اور شی وز آسکنگ مطلب من چچہ سے کہ آپ ٹھیک ہیں آپ کی تابیت تو نہیں خراب ہو رہی میں ابھی آپ کو ہسپیٹل مطلب یہ سارا اس کا کیس اس نے سینیریو اس کے create کیا کہ پٹا پٹا انگوٹھا لگایا جائے کہ تابیت بہت خراب ہو رہی ہے سائن بھی نہیں ہو سکتے اور میں جی اپنے چچہ کے نام پر نکالوں گے لون اور پھر اس کے بعد نہ چچہ رہے نہ پھر لون دینے والا کو ہی رہا تو خیر یہ تو واقعی عجیب خبر ہے اور مردہ چچہ کو لے گئی مطلب کہ اس نے چلاکی لگانے کی گوشش کی کہ میں اس طرح سے اپنا کام نکلوا لوں گی لیکن وہ پکڑی گئی پکڑی گئی ایمپلائی نے چھپکے سے کال کر دی ریسکیو کو بھی اور پولس کو بھی جب ریسکیو کام موقع پہ پہنچے تو انہوں نے جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت گھنٹوں پہلے اس کی وفات ہو چکی ہوئی ہے اور پھر خیر اب اس کی مزید انویسٹیکیشن جاری ہے اس کو آپے جا کے سرچ کرنا ہے کہ ابھی سیچویشن کہاں تک پہنچی زبیر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کونسی اس قسم کی انٹرسننی خبر ہمارے لگے انٹرسننی خبر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس جو آپ نے خبر دی ہے اس سے ہمیں مورل لیسن کیا ملتا ہے میں بھی مورل لیسن ملتا ہے کہ کبھی بھی خود کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت چلاک ہیں اور اکل مند لوگوں کے ساتھ چلاکی نہیں لگانی چاہیے آپ نے کشتی پہ سفر کیا ہو گا زندگی اندر بہت دہ دفعہ بہت دہ 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 اور آپ نے یہ ملٹیپل ٱایم اپ healthy man کہ آپ نے کشتی میں ملٹیپل ٹائم سفر کیا ہے تو کبھی کسی ایسی کشتی پر آپ نے سفر کیا ہے جو کہ کسی سبزی سے بنی ہو نہیں کشتی سے لکڑی سے بنی ہوتی ہے نہیں لکڑی ہوتی ہے نہیں سبزی سے بنی ہو کشتی میں سبزی ہو سکتی ہے سبزی کی کشتی نہیں ہو سکتی سبزی کی کشتی ہو یہ تو بھی رب خبر ہوگی یہی تو بات ہے یہی تو بات ہے یہی تو میں خبر لے کر رہا ہوں بڑے ڈھان کے میں خبر لے کر رہا ہوں آسٹریلیا میں ایک شخص نے قدو کی کشتی بنائی حلوہ قدو چاوال نہیں کھاتے ہم شوق سے بہت بڑے سائز کا قدو چار سو آٹھ کلو گرام کا وہ قدو تھا یہ تو مجھے لگتا آسٹریلیم سب سے بڑا قدو میرا خیال سے اور اس کی کشتی بنا کر ان کا دریا ہے دریا تموت وہ اس نے ابور کر لیا یہ آسٹریلیا نامی شخص اس کا نام ہے ایڈم فرکاسن ایڈم فرکاسن اس کا شخص ہے اور میڈیا ریپورٹ کے مطابق چار سو آٹھ کلو گرام کا قدو اس میں بیٹھ کر اس نے دریا تموت ابور کیا قدو کی کشتی بنائی اور بلکل ہی خیر و آفیت سے اس نے دریا کو ابور کر لیا میرا خیال سے رستے میں بھوک لگی ہوگی اس کو دریا سا قدو کا ٹکورا کاٹ کے اس نے کھا دیا ہوگی میں بڑی حران ہوتی ہوں لوگ بڑے انوکھے انوکھے کام کرتے ہیں آپ یہ کام کر رہی ہیں کہ آپ سیف سیٹی کے پلاٹ فارم سے مہر نہیں شو کر رہی ہیں یہ میں کام کر رہی ہیں لیکن میرا دل چھاتے ہیں کچھ اور بھی کرنا ہے اور آپ نے کومنٹ کر کے بتایا ہے کہ میں کیا کر ستی ہوں اور کومنٹ کہاں کرنا ہے جی آپ لوگوں نے کومنٹ کرنا ہے ہمارا فیس بک کا پیج ہے پنجاب سیف سیٹیز اور ہمارا ٹوٹر کا پیج ہے پی ای سیف سیٹیز یہاں پہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کوئی بھی بالوماد دینا چاہیں کوئی بھی نئی چیز آپ کوئی بھی تکنالوجی پونٹ ویو سے جرائم کی روک تھام کے لیے ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک دینا چاہے تو ہمارے پر یہاں پر کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ہوتا ہے اختتام مجھے اور طاہرہ میڈم کو دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ